آج میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسی میجیکل ریمیڈی شیئر کرنی ہے جس سے آپ لوگوں کے بالوں کا ٹیکسچر امپروف ہو جائے گا گروتھ ہونی شروع ہو جائے گی اور اس کے بعد اگر آپ لوگوں کا ہیر فول ہے تو ہیر فول بھی بہت حد تک کنٹرول ہوگا جن لوگوں کے بعد بہت زیادہ اترتے ہیں اور وہ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ بس اب نہیں اب تو ہم نے گنجے ہو جانا ہے ایسا بالکل نہیں ہے آپ یہ آئل استعمال کریں اور پھر مجھے ریزلٹس بتائیں کہ دو بار کے استعمال سے آپ کو اچھا خاصا فرق نظر آئے گا اچھا جی کرنا کیا ہے سب سے پہلے ہم نے ایک پین لینا ہے جو بالکل اچھی طرح سے ڈرائے ہو یعنی کہ پانی کا ایک کترہ بھی نہ ہو اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے ون ٹیبل سپون دیسی گھی کا اور اس کو بالکل لو فلیم پہ ہم نے میلٹ کر لینا ہے اس کے بعد میں نے لیا یہاں پر پانچ بیدام جس کو میں نے موٹا دردرہ تھا کرش کر لیا اور اس کو میں نے دیسی گھی کے اندر ایڈ کر لیا ہے بیداموں کو ہم نے اتنا کرنا ہے کہ بیداموں کی ساری خصوصیات اس دیسی گھی کے اندر ایڈ ہو جائیں دو سے تین بار کے ہی استعمال سے آپ کو اتنا اچھا خاصا فرق نظر آئے گا تو اس ریمیڈی کو آپ نے پورا دیکھنا ہے کچھ بھی سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ اس ریمیڈی سے فائدہ اٹھا سکیں جب آپ لوگ یہ آئل لگانا شروع کریں گے آپ اپنے بالوں کو میر کر لیجئے گا اور ایک مہینے کے بعد پھر میر کیجئے گا کہ کتنا آپ لوگوں کو ریزلٹ ملا ہے کتنے حد تک آپ کے بال لمبے ہوئے ہیں تو یہاں پر بیدام ہو گئے ہیں بس زیادہ جلانا نہیں ہے اس کو ہم نے شفٹ کر لینا ہے ایک بال میں اور باقی جو بیدام بچ گئے ہیں پیچھے وہ ہم نے کر دینا ہے ڈسکارڈ اسے وہ ہمیں نہیں چاہیے ہیں اچھا یہ جو اوئل ہم بنا رہے ہیں اسے آپ نے نیم گرم اپلائے کرنا ہے تاکہ اس کے ریزلٹ آپ کو ڈبل ملے بہت زیادہ گرم اپلائے نہیں کرنا کہ تو اسے یہ اپنا سیری جلا کے بہئی ہو بس لائٹ سا جب نیم گرم ہونا تو آپ نے اپلائے کر دینا ہے اچھا اب ہم نے اس میں نیکس چیز کیا ایڈ کرنی ہے نیکس جو ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے ہم نے کوئی بھی ویٹامین ای کا کیپسول لے لینا ہے اور ہم نے اس میں ایک پورا شامل کر دینا ہے یہ میں نے جب آئلنگ کرنی ہوتی ہے تب بھی میں بناتی ہوں کیونکہ اگر میں اسے بنا کے رکھ دوں گی تو دیسی کی ہوتا ہے دیسی کی جم جاتا ہے اگر آپ بنا کے رکھنا چاہے تو بنا کے بھی رکھ سکتے ہیں جب آپ نے اپنے سر میں آئلنگ کرنی ہے تب آپ اسے مایکرو ویف کریں اور ہلکا سا نیم گرم اپنے سر پر اپلائے کریں نیکسٹ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں یہ والا آئل یہ میرا خود کا بنایا ہوا ہے اس کے بھی بہت اچھے ریزلٹس ہیں اس لیے میں خالی اپلائے کرتی ہوں سادھا لیکن مہینے میں دو تین بار یہ دیسی گھی کے ساتھ ملا کے میں اس طرح سے اپنے سر میں اپلائے کر لیتا اگر آپ کو اس کی بھی ریمیڈی چاہی ہوئے تو مجھے کومنٹ کیجئے اگر میں آپ کو یہ والا تیل بھی بنانا بتا دوں گی اچھا اب بات کرتے ہیں آپ کے پاس تو یہ والا تیل ہوگا نہیں تو آپ نے کیا کرنا جو بھی اپنا ہیر آئل یوز کرتے ہیں آپ بادام کا تیل ہے ناریل کا تیل ہے یا کیسٹر آئل بھی ایٹ کر سکتے ہیں یا سرسوں کا تیل ہے جو بھی تیل آپ کے پاس اویلیبل ہے وہ آپ نے اس میں دو چمچ بڑیچ شامل کر دینا ہے یا اپنے بالوں کے لیندھ کے اکورڈنگ آپ نے اس میں تیل شامل کر دینا ہے اگر آپ کوکونٹ آئل یوز کریں گے تو وہ بھی زیادہ بہتر رہے گا اور یہ آئل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست ہے اس کا کلر بھی اور اس کی سمیل بھی بہت اچھی ہوتی ہے اگر آپ کو اس کی بھی ریمیڈی چاہیئے جب مجھے کومنٹ لازمی کیجئے جلد ہی میں آپ کو یہ بھی بنانا بتاؤں گی کیونکہ میرا ختم ہونے والا میں نے اپنے لیے بنانا ہی بنانا ہے یہاں پر میں نے یہ بھی ایٹ کر دیا ہے اب ہم نے اسے ایک گوٹ مکس دینا ہے اتنے اچھے سے مکس کرنا ہے کہ گھی اس آئل کے ساتھ بلکل ڈیزولف ہو جائے آپ اسے ہفتے میں تین سے چار بار لازمی اپلائے کریں اگر نہیں کر سکتے تو نہانے سے پہلے جب بھی نہانے جانا آپ نے اس کو لازمی اپلائے کرنا ہے دو تین گھنٹوں کے لیے چھوڑ دینا ہے پھر آپ نے بات لینا ہے اور اس کا ٹیکسٹر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ٹھیک سا اس کا ٹیکسٹر تیار ہوا ہے یہ جتنا ٹھیک کہنا ہے آپ کے بالوں کے لیے اتنا ہی انڈریچ ہے بھرپور اور فادیہ تھا اس میں بادام بھی ہیں اور پھر دیسی گھی بھی آیا آپ کے دماغ کو بھی بہت زیادہ طاقت دے گا آپ کے ہیر فولیکلز کو مضبوط کرے گا آپ کے بالوں کو گھٹنوں تک کر دے گا